دشان بھائی جس طرح یہ مشین آپ کو حسین دکھائی دے رہی ہے اسی طرح انشاءاللہ یہ مشین حسین کام بھی کر کے دکھائے گی یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے ساتھ کوئی بھی بندہ ہے اس کام کو سٹارٹ کر لیں انشاءاللہ اس بندے کو امریکہ انگلینڈ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ اپنے پاکستان میں رہ کر اس کے ساتھ اچھا کاروبار کر سکتا ہے چلیں بہترین ہو گیا اب ذرا کھل ڈل کے بتائیں کہ یہ مشین کس کام کے لیے ہے کون سا کام بتانے جا رہے ہیں دشان بھائی اس کے ساتھ آپ نہانے والا سابن برطن والا سابن اور کپرے دونے والا سابن اس مشین کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں ایک مشین سے تینوں طرح کے سابن تیار ہو سکتے ہیں بیلکول بیلکول تو یہ ہے جی سابن تیار کرنے کا کاروبار جو دوست سابن بنانا چاہتے ہیں بادسو بنانا چاہیں لانڈری سو بنانا چاہیں یا آپ ڈش بار بنانا چاہیں تو آپ اس مشین سے تیار کر سکتے ہیں ایسے ہی ہے جی بیلکول جی بیلکول ایسے ہی ہے چلیں موسٹ فیورٹ سوال دوستوں کا پسند دیدہ سوال کہ یہ مشین اس کی پرائز کیا بنے گی ایک یہ مشین پڑی ہوئی ہے جی اس کا کیا نام ہے اس کو پلوڈر کہتے ہیں سب کی ڈیٹیل لیں سر یہ جو ہے اس کو پلوڈر کہتے ہیں اس مکمل یہ جو اپنا پلوڈر ہے نا اس کی قیمت ہے تین لاکھ بی سہزار رپیہ نہ چار لاکھ نہ ساڑھے چار لاکھ ٹھیک ہے تین لاکھ بی سہزار رپیہ اس کی قیمت ہے ٹھیک ہو گیا وہ مکسر ہے یہ ہو گیا پلوڈر ٹھیک ہو گیا اس کی ڈیٹیل لیں اس کی پرائز بتائیں کیا فنکشن ہے اس کا زشان بھائی یہ مکسر ہے چالیس کیجی والا اس کے ساتھ ہم نے ایک ایچ پی کی موٹر لگائی ہوئی ہے گیر موٹر اور یہ زشان بھائی صرف اور صرف اس کی قیمت پچاس ہزار رپیہ ہے بہتری بھال اچھا ہے قیمت اس کی بلکل مناسب ہے تیسری چیز ہے جی اس طرف اس کی ڈیٹیل لیں یہ کیا کام کرتی ہے کیا ریٹ ہے اس کا زشان بھائی اس کو پنچ مشین کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم نے ڈائی بھی لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس مشین کی جو اس وقت کی پرائز ہے وہ ستر ہزار پے آیا ٹھیک ہے بغیر ڈائی کے بغیر ڈائی کے ٹھیک ہوگا تو انسان کو ڈائی بھی چاہیے سابر بنانے کے لیے بلکل بلکل ڈائی کی ایکسپیکٹر خرچہ بتا دے کتنا آ جاتا ہے زشان بھائی ڈائی ہوتی ہے تین قسم کی ایک ہوتی ہے اسی گرام کی وہ آپ کے ملے گی بتیسے دار پے کی ایک ہوتی ہے ڈائی ایک سو بھیس گرام کی وہ آپ کے ملے گی ایک لاکھ سوری اے وہ آپ کے ملے گی پہنتیز دار پے کی ایک ہوتی ہے چلیں بہترین ہو گیا یہ مشین نے لے لی ڈائی لے لی سارا کچھ ہو گیا اب آتے ہیں کیا صرف مشین نے ہی لینی پڑھیں گی کوئی مٹریل کے لوازمات کیا ہے یہ انویسمنٹ کے علاوہ کتنے انویسمنٹ چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے سشان بھائی اس کے ساتھ بل فرض ہے کہ آپ کا اس مشین کو خریدنے میں جو خرچہ ہے وہ تقریب بڑھنا ہے پانچ لاکھ رپیہ میکسی میں میں بتا رہا ہوں آپ کو اگر آپ نے پانچ لاکھ رپیہ مشینیں خرید لی ہیں آپ کے پاس کم بیش تین سے چار لاکھ رپیہ ایکسرہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنا کیمیکل لے کر اپنا کام سٹارٹ کر سکے مطلب ساتھ سے آٹھ لاکھ رپیہ انویسمنٹ ہے اس کاروبار کی جی بلکل چلیں بہترین ہو گیا اب آ جائیں اس کے حاصل کی طرف کہ ان مشینوں سے حاصل کیا ہوتا ہے پرڈکشن کی طرف آئیں سب سے پہلے کہ پرڈکشن کی ڈیٹیل لیں کہ یہ جو سیٹ اپ ہے اگر بات صوب کی بات کی جائے تو کتنی پرڈکشن ہو سکتی ہے ایک دن کے لیبر آرز میں آٹھ گھنٹے دس گھنٹے میں اے زیچان بھائی یہ جو مشین ہے نا یہ ساتھ سے پہلے میں بات کروں گا جو سابن اے نانے کے لیے یوز ہوتا ہے نا لیکس ہو گیا آپ کوئی بھی اپنا اے نام یوز کرتے ہیں وہ سارجی ایک دن میں سترہ سو اٹھانہ سو سابن تیار کرے گی ایک دن میں صبح سے لے کر شام پانچ بہنے دا کر اگر آپ ساتھ سے آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں اور اس مشین پہ ساتھ سو سابن آپ تیار کرتے ہیں اگر آپ کو ایک سابن کے سائٹ پر تقریباً پانچ سے چھیر پہ بچتا ہے انشاءاللہ آپ حساب لگا لیں چارہ سو کے ساب سے انشاءاللہ تقریباً دو سے ڈائی لاکر پہ آپ ایک منت میں بہ آسانی کما سکتے ہیں اب یہ جو حاصل ہوگا جو پروفٹ نکلے گا کیا ایک بندے کے پلے جائے گا کتنے بندے ان مشینوں کو چلائیں گے لیں پر کتنی چاہیے یہ بھی اس مشین کو چلانے کے لیے صرف دو بندوں کی ضرورت اپنا ہوتی ہے دو بندے ایک دن میں سترہ اٹھارہ سو سابن تیار کر لیں گے ساتھ سے ہنج بالکل اپنا کر لیں گے چلیں بہترین ہو گیا اب آ جائیں اس کو چلانے کے لیے کنیکشن کیا چاہیے لوازمت کیا ہیں آفیشلی گورمنٹ کی طرف سے کیا کہ یہ تری فیز چلے گا سنگل فیز چلے گا کیا ہوگا کس طرح سے مینجمنٹ کیا رہے گی اس کے ساتھ ہم نے نا نویٹر لگایا ہوا ہے نویٹر آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اس پر ہم نے پانچ اچ پی کی موٹر گیر موٹر لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ پینل مکمل ہے ٹھیک ہے یہ جو مشین آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اس کا اندر سے اپنا کرواتا ہوں ٹھیک ہے یہ جناب اس کا مکمل پینل ہے ٹھیک ہے یہ جپانی ہے چینہ کا نہیں ہے ٹھیک ہوگی اس بات کی گرنٹی ہوگی موٹر بھی اپنا اے جپان کی ہو جائے انگلینڈ کی ہو جائے یو ایسے کی ہو جائے یعنی کہ ہم چینہ کا مال نہیں لگاتے ٹھیک ہوگی جو عام مارکیٹ میں مال اس وقت لوگ جوز کر رہے ہیں نا ہم وہ چیز یوز نہیں کرتے یہ سنگل فیس پہ چلے گی جی دشان بھائی میری کوشش ہے کہ میں اپنے کسمر حضرات کو ایسی چیز دوں جس کے ساتھ کال کو مجھ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمپلین نہ آئے تو یہ سنگل فیس پہ سارا کنیکشن چل سکتا ہے جی بھی سنگل فیس پہ گار والی میٹر پر ٹھیک ہو گیا بہترین ہو گیا اب ذرا دوستوں کو ڈیٹیل دیں اگر کوئی دوست یہ سیٹ اپ لگاتا ہے تو کام کرنے کے لیے سیکھنا پڑے گا ٹریننگ کیا ہوگی کون سکھائے گا کیسے چلے گا نام یہ والا سکھانے کے لیے میں موجود ہوں آپ کا بھائی اپنے پاکستانیوں کا بھائی ہوں اور انشاءاللہ ہر غریب اور امیر کا بھائی ہوں اس میں مکمل انفارمیشن دوں گا اگر کوئی ہم سے کہے گا کہ میں آپ کو پریٹیکل کر کے دکھاؤں میں اس بندے کو جو بنا مشین لے گا نا میں اس بندے کو دو دن میں مکمل ٹریننگ دوں گا اس کی رہائش کا بھی کوئی ایمٹرینشن نہیں ہے رہائش بھی دوں گا کھانا بھی دوں گا اور اس مشین کا مکمل پریٹیکل کر کے بھی دکھاؤں گا چلیں بہترین ہو گیا جی کام سکھا بھی دیا مشین بھی مل گئی مارکٹ کیا ہے بکتہ کیسے ہے لوکل ساپن پاکستانی میں مارکٹ میں کیا وقت رکھتا ہے کیا کہیں گے اس کے بارے میں لوگ بیچ رہے ہیں کیونکہ اگر یہ سیٹ اپ آپ سیل کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے سیل کی ہوں گے لوگوں کے رسپونس ملے ہوں گے پازٹیو نیگٹیو سیل کے لیہات سے مارکٹ کے لیہات سے دوستوں کو گائیڈ کریں لوگ مارکٹ میں جا کے مارکٹ ہاتے ہیں دشان بھائی اگر میں کہوں نا کہ میں گھر پر بیٹھا رہوں اور میں اپنا کامی میرا اے ہمیں چلتا رہے تو ایسا نہیں ہوگا جب تک ہم مارکٹ میں نہیں جائیں گے ہماری چیز سیل نہیں ہوگی ٹھیک ہے کچھ کرنے سے کچھ ملتا ہے اگر ہم کچھ کرتے نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو دھئی جائے ایسے نہیں ہوتا کچھ کرنے سے اگر کرے گا تو وسیلہ بنے بلکل چلیں بہترین ہوگا جو دوست آپ کی باتوں سے مطمئن ہے اس کام کو ابھی تک سمجھ نہیں سکے آکے آپ کے پاس وزر کرنا چاہیں کوئی گائیڈ لینڈ لینا چاہیں یا مشینری ہی سریدنا چاہیں تو کیسے آ سکتے ہیں تھوڑی دل لیں دشان بھائی ڈسکا میرا شہر ہے رنجائی گاؤں ہے میروڈ کے اوپر گجلان روڈ ہے ٹھیک ہے ادھر باقری پٹرولمم اور آل شہباز ہوتل آمنے سامنے ہیں شہباز ہوتل کے ساتھ میرا شہر ہوم ہے میرا مکمل کام آرڈر پا رہا ہے آگوں کو میرا دوست مجھ سے کہتا ہے مجھ کو ارجنٹ مشین چاہیے ارجنٹ نہیں ملے گی آرڈر پر ملے گی ایک نمبر مشین تیار کر دوں گا میں کمپلین نہیں لوں گا اس میں کیونکہ میں کام آرڈر پا کرتا ہوں اور جتنی دیر میری خود کی تسلح نہیں ہوتی میں مشین کو ایدھر سے ڈلیور نہیں کرتا چلیں جی بہت بہت شکریہ فی امان اللہ میرا فون نمبر میرا فون نمبر ہے زیلو تین سو ایک کی باٹھ سین تیس سات سو چوتیس زیلو تین سو ایک ستانوے پجا ایک سو تیرہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کرئیے سبسکرائب کرنے کا مطلب یہ جو بھائی ہیں ان کی ہو سفظہ ہی شیئر کرنے کا مقصد کہ جو دوست بے روزگار ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس اس وقت کاروبار نہیں ہے وہ اپنا کاروبار نیا شروع کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کسی بھائی کو شیئر کرتے ہیں تو شاید اس کا مہین بن جائے اگر ایک پیدا ہو جائے یہ بھی ایک ایک نیکی ہے